کہ میدان میں حسین غلطی پر تھے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور بدبخ سالموں نے حسین کو غلطی پر کہا اور پھر کہا کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے یزید جنتی ہے یزید جو ہے حق پر ہے اچھا لازمی بات ہے جو جس کا ہوگا انہیں اس کچھ تعریف کریں گا نہیں بھائی جن کی رگوں میں یزیدی خون دوڑتا ہے انہیں کبھی حسینی بولی نہیں بول سکتا بول سکتا بولو نا جی ذرا زور سے بولو جی نہیں بول سکتا یعنی ہمیشہ یزیدی خون والا ہے تو ہمیشہ یزیدی بولی بولے گا پیارے بزرگو اور دوستو ذرا غور کریے آپ دیکھئے کیا شان اہلِ بیعت ہے انزید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال لعالی و فاتمتا والحسن والحسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے کہا کیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا حضور نے فرمایا کس سے مولا علی مشکل کشاہ سے سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمت زہرہ سے مولا امام حسن مولا امام حسین سے فرمایا کیا فرمایا اللہ اکبر کیا فرمایا حضور نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے لڑوں گا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا اور تم جس سے لڑوں گے میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور پھر فرمایا وَسِلْمٌ لِمَنْسَالَمْتُمْ اور جو تم سے محبت کرے گا سلا کرے گا سلامتی والا پہلو اختیار کرے گا میں اس کے ساتھ سلا کروں گا میں اس کے ساتھ سلامتی والا پہلو اختیار کروں گا پتہ کیا چلا بغز اہل بیت صرف بغز اہل بیت ہی نہیں آئے بلکہ بغز محمد الرسول اللہ ہے حضور کہہ رہے جو میری اہل بیت سے لڑے گا اور میری اہل بیت جس سے لڑے گی میں اس سے لڑوں گا اب میں پوچھتا ہوں یزید کی جو لڑائی کربلا میں تھی وہ صرف حسین سے نہ آئی بلکہ حسین کے نانا محمد الرسول اللہ سے لڑائی تھی اور کوئی نبی سے لڑ کر جنتی کوئی آل نبی سے لڑ کر ہدایت یافتہ خدا کی خسم نہیں ہو سکتا بغز اہل بیت پالنے والا رحمت اللہ علیہ نہیں ہو سکتا وہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے پیارے بزرگو اور دوستو خربان جائیں اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام پر ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے بغز رکھے گا عداوت رکھے گا جو میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور شرارت والا رشتہ رکھے گا حضور کہتے ہیں وہ بروز محشر یہود و نصارہ میں اٹھایا جائے گا انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا صحابہ اکرام کان پنے لگے کان پنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے اس جلالی خطاب کو سن کر ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے ہاتھ جڑ کر ارسکنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا اگر اہل بیت سے بغز و عداوت رکھنے والا اگرچہ کہ نوازی ہو اگرچہ کہ روزے دار ہو کیا تب بھی یا رسول اللہ وہ جہنمی وہ اے یہود و نصارہ میں شمار کیا جائے گا اور ہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ہاں صحابی سن لو اگرچہ کہ وہ شخص لاکھ نمازیں پڑھتا ہوگا لاکھ روزے رکھتا ہوگا اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کی بغز ہوگی میری اہل بیت سے وہ دشمنی اداوت رکھتا ہوگا تو سن لو اس نماز اور روزے کے بعد بھی اللہ اس کو بروز محشر یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھائے گا انہی میں اس کا شمار ہوگا انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اسی لئے میرے بھائیو یہ اہل سنت والجماعت کا مقدر ہے ہم بے عدبیہ اور گستاخیہ لے کر پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم اہل بیت کا عدب لے کر پیدا ہوئے ہیں اہل بیت سے محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں اہل بیت کا پیار لے کر یا علیہ فاطمہ یا حسن و حسین کا نعرہ لے کر پیدا ہوئے ہیں اسی لئے اہل سنت چھوڑ کر دگر جماعتوں میں جا کر اپنی آخرت کو برباد مت کریے گا اپنا ایمان خراب مت کریے گا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی طرف مائل مت کریے گا اللہ اور اس کے رسول کی آپ کو واسطہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے پیروں کو جمع کر رہے کیونکہ یہ بڑا پورا آشوب دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے یہ انتشار کا دور ہے یہ اختلاف کا دور ہے یہ شرارتوں کا دور ہے یہاں پر دنیاوی بھیڑیے بھی پھرتے ہیں تو ایمان نوچ کر کھانے والے بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے کریں گے انشاءاللہ ایک دو دعوتیں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خبول کریں گے کریں گے بھئی دعوت ہے بھئی کھانے کی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی دعوت تو یہ ہے کہ آج بعد نماز مغرب کے ساتھ ہی آپ کے اس بھائی کے مکان پر جو خانخہ ہے جنے دیا قادریہ چشتیہ قائم ہے الحمدللہ اس خانخہ شریف میں ہر مغرب کی جمعہ کے دن ہر جمعہ کے دن بعد نماز مغرب درس تصوف حلقے ذکر ہوتا ہے جس میں اسلامی ماہ اور بہنوں کے لیے بھی پردے کا اور لائف ٹیلی کا خصوصی انتظام ہوتا ہے پھر الحمدللہ سرکار کے صدقے میں جو ہے حلقے ذکر کے بعد پھر جو ہے تناولِ تعام کا بھی انتظام رہتا ہے آپ تمام عاشقانِ رسول محبانِ اولیاء غلامانِ اہلِ بید انشاءاللہ آج مغرب کی نماز خانخہ جنے دیا آپ کے اس بھائی کے مکان جنے دی نگر یہ اپنے انشاءاللہ سری رام نگر چورستے سے متصل میں جنے دی نگر آپ کے اس بھائی کے مکان پر آپ انشاءاللہ انشاءاللہ نمازِ مغرب ادا کریں گے کریں گے انشاءاللہ اپنی ماں اور بہنوں کو لیائیے اپنی دل کی دنیا میں انخلاف برپا کیجئے اللہ اور اس کے رسول کا خرب حاصل کیجئے دنیا تو چلتی ہے اور چلتی رہیں گے آج تک انہیں کبھی رکی نہیں کبھی رکنے والی ہے نہیں اس کو کمانے والے رک گئے مگر انہیں نہیں رکی اس کی محبت میں دوبنے والے رک گئے مگر انہیں نہیں رکی تو اس کو بھی لے کر چلنا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے آخرت بھی بنانا ہے انشاءاللہ آپ خان خواہ جنے دیا میں آئیں گے تو وہ دستور کیا ہے وہ نظام کیا ہے جس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے وہ نظام و دستور آپ کو اس درس سے تصوف وہ تصوف وہ درس جو کبھی اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو دیا کر دے تھے اب یہ گناہگار اپنے چاہنے والوں کو دے رہا ہے آپ انشاءاللہ ہر جمعہ مغرب کی نماز خان خواہ جنے دیا میں آدھا کریں گے اور آج بعد نماز عشاء انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد نماز عشاء سوراج نگر بورا بندہ روبرو محبوب ٹینٹ ہاؤس ایک عظیم شان جلسہ جلسے شان اہل بیعت منقض کیا گیا ہے جو انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ سوراج نگر بورا بندہ آپ تمام عشقان رسول محبان اولیاء سے آج بعد نماز عشاء محبوب ٹینٹ ہاؤس کے روبرو جلسے شان اہل بیعت میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے جہاں پر صرف اور صرف آپ کے اس بھائی کا خطاب ہوگا بس ایک ہی خطاب ہوگا جلدی شروع ہوگا جلدی ختم ہو جائے گا آپ تمام عشقان رسول آج انشاءاللہ محبوب ٹینٹ ہاؤس کے روبرو اہل بیعت کی عظمت و شان سنگلیتا شریف لائنگے لائنگے میں شاللہ شاللہ